السلام علیکم میں ہوں خالص سید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شنل روبار ٹی وی ناظرین کرام تیسری صدی حجری کے جن علماء اور محدثین نے فن حدیث فقہ اور دیگر علم و فنون پر بہت اعلیٰ میار کا کام کیا ان علماء میں امام مسلم بن حجاز القشری کا نام نمائع طور پروازی ہوتا ہے اساکر الملت والدین ابو الحسین امام مسلم بن حجاز القشری آپ قراصان کے ایک خوبصورت شہر نیشہ پور میں بنو قشیر گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کا سال بلادت دو سو دو ہجری بتایا جاتا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد علم حدیث کی طرف توجہ کرنا شروع کی تبی طور پر آپ کے ملان اور آپ کا جھکاؤں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا آپ کے خاندان کے لوگ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے تحصیل حدیث کے لئے آپ نے مختلف شہروں کا سبر کیا نیشہ پور میں بڑے بڑے محدیسین اور علماء سے اقتصاب فیض کرنے کے بعد حجاز مصر عراق اور شام کی طرف روانہ ہو گئے اور بڑے بڑے جید علماء سے علم حاصل کیا جیسے کہ امام احمد بن حنبل شعبان بن ابی فروغ امام بخاری اور بھی بے شمار محدیسین سے آپ نے اقتصاب فیض کیا آپ کی علم کی شہرت جب دور دراز علاقوں تک پہنچیں تو وہاں سے لوگ آپ سے حدیث کا سما کرنے کے لئے آتے تھے امام مسلم فن حدیث کے مجتحد مانے جاتے تھے آپ کو حدیث کے صحت اور اس کے سقم کے بارے میں اتنا علم تھا کہ حدیث کا مطن اور اس کی صند دیکھتے ہی آپ اس کے بارے میں بتا دیتے تھے کہ یہ صحیح ہے یا سقیم ہے شیخ بن دار نے کہا تھا کہ دنیا میں صرف چار حافظ الحدیث ہیں ابو زرعہ محمد بن اسماعیل البخاری امام دارمی اور امام مسلم آپ کے تلامزہ کا بھی ایک بہت بڑا حلقہ ہے جس میں امام تحاوی کے بیٹے علی بن ابو جعفر التحاوی تھے حسین بن محمد قبانی محمد بن عبدالوہاب محمد بن اسحاق فاقہی اور ابو حامد آعمشی جیسے بڑے بڑے محدثین تھے امام مسلم رحمت اللہ علی کے جہاں بے شمار شاگر تھے وہیں آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں جیسا کہ یوں تو امام مسلم نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں لیکن صحیح مسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے محدثین کے ہاں بخاری شیف کے بعد اگر کسی کتاب کا مرتبہ ہے تو وہ مسلم شیف ہے امام مسلم نے اس کو تین لاکھ احادیث سے انتخاب فرمایا تھا امام مسلم رحمت اللہ علی نے اس کتاب کو لکھنے میں بہت مشکت اٹھائی اور پندرہ سال اس کتاب کو تصنیف کرنے میں گزرے امام مسلم رحمت اللہ علی بڑے جید محدث تھے امام مسلم کے وسال کے بارے میں بھی بڑی دلچسپ بات مجھول ہے کہا جاتا ہے کہ ایک مجلس میں آپ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا اس وقت آپ اس حدیث کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے گھر میں آ کر آپ نے اپنی کتاب سے اور دیگر نسخوں سے اس حدیث کو تلاش کرنا شروع کر دیا جب کافی دیر اس کو تلاش کرنے میں لگی اچانک آپ پر بھوک کا غلبہ ہوا قریب ہی خجوروں کا ایک ٹوکیا پڑا ہوا تھا آپ اس حدیث کو ڈونڈتے بھی رہے اور خجوریں کھاتے بھی رہے غیر علی طور پر خجوروں کا زیادہ کھا لینا ہی آپ کی موت کا سبب بنا آپ کا مثال چوبیس رجب دو سو سولہ ہجری کو ہوا اور آپ کو پچیس رجب کی دن سمرد خاک کیا گیا آپ کے جنازے میں علماء محدثین اور آپ کے تلامزہ کا ایک انبوہ تھا آپ کی وسال کے بعد ابو حاتم رازی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو اپنی خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے امام آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے اپنی جنت کو مباہ کر دیا اس جنت میں میں جہاں چاہتا ہوں ناظرین اکرام علماء محدثین اور اسلامی شخصیات کے متعلق ہماری سیریز جاری ہے اسلامی ہیروز کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان کی ویڈیوز کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں جیسا کہ امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافی بغیرہ ان سب کی بائیوگرافی ہمارے چینل پر موجود ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ کس کے بارے میں کیا رہا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے امید ہے